اسلام علیکم ہاں یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ ہففلی آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی تلوینہ کی ریسپی بنا رہے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت مزید کی ہوتا ہے اور اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو چنین ہم لوگ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دلیا لینے نا ہے میرے پاس جو ہے وہ کھیکر ورنوں کا ڈبہ کا جو دلیا ہوتے ہیں وہ بلا میں اس میں یوز کروں گے لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس ایک کھلا دلیا پنساری کی دکان سے ایزیلے مل جاتا ہے اگر وہ ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہے تو یہاں پہ ہمیں دو بڑے چمچ جو ہیں وہ دلیا کے لینے لیں گے لیکن دلیا آپ لوگوں نے جو کا دلیا لینے ہے اور اس کے اندر ہم لوگ دو بڑے چمچ میں ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو پوری رات کے لیے ہم لوگ بھگو کے رکھ دیں گے یہ جو ہوتا ہے نا تلوینہ ہماری ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ تلوینہ کھاتے ہیں نا ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا ہے اور یہ ہمارے غم کو دور کرتا ہے دل کو سکون دیتا ہے تو یہ ہماری ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تو یہاں پہ جی ہم لوگوں نے ایک پین لے لینا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے اس کے اندر ہم لوگ 5 to 6 ٹیبل سپون دودھ کے ایٹ کر دیں گے پھر آپ لوگوں نے جو رہے اس کو بلکل ہلکی سی میڈیوم فلیم پہ جو ہے اس کو بنانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہلکا ہلکا اوبالانا شروع ہو گیا ہے تو ہم اب اس کو آرام رام سے بنا رہے ہیں اس کو جو بنانے میں ہمیں 20 سے 25 منٹ لگیں گے تو یہاں پہ جو ہے یہ ہلکی آنچ پہ جب تک بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ خجوروں کی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ لوگ ان کو چوپر میں ڈال کے بھی چوپ کر سکتے ہیں برینڈر میں ڈال کے برینڈ کر سکتے ہیں اچھے سے لیکن یہاں پہ ہم چھوڑی سے ہی اس کو کٹ کر دیں گے کیونکہ تھوڑی سی مومیں آتے بھی بہت مزقی لگتی ہیں تو ایک تو جی ہم ان کو کٹنگ کر کے اس کو ہم لوگ دلیے کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ جی یہ ہماری ہلتھ کے لیے تو ہوتا ہی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے اور فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ جو ہوتا ہے نا بندے کو جب سمارٹ ہونا تو یہ جو کے دلیے کا ہم لوگوں کو یوز کرنا چاہیے ایک تو یہ وزن نہیں بڑھاتا ہے آپ لوگوں کا اور ساتھ ساتھ ہماری ہلتھ کے لئے یہ بہت اچھا ہوتا ہے آئرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ ڈپریشن کو بھی ختم کرتا ہے تو آپ لوگ ایک ٹائم اس کو ضرور خیار کریں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں ہم لوگ میٹھا اس کے اندر نہیں ایٹ کریں گے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اندر خجور ایٹ کر دیا تو اس کیا ہی میٹھا وہ انف ہے لیکن کچھ لوگ چھوتے ہیں وہ بہت ساتھ پسند کرتے ہیں میٹھا تو اس کے اندر آپ لوگ کے پاس ہنی ہے تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ لوگ شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ یہ بہت ساتھ تھک کر لینا ہے آپ لوگوں نے جن کو نہیں تھک پسند تو وہ بھی اس کو ittنا تھک نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اس کے اندر درائی فروٹ ایٹ کر دیں گے بادام ایٹ کریں گے تھوڑ سے خروٹ ہے اور پستائ reasonable کو جب آپ ایڈ کریں گے تو اس کے اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا سی بردیس ہمارا تلوینہ ریڈی ہو چکا ہے بہت مزے کا بنتا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ لوگ بھی ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کرنا تو چلیں ہم اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اور میٹھا اس کے اندر میں نے نہیں ڈالا ہے یہ ہم نے اس کے اندر آٹھ سے نو خجوریں اٹ کی تھی کٹ کر کے تو وہی اس کے لیے کافے تھی اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے بادام پستہ اور اخرود ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہماری ڈیشو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور پسند بھی آنی چاہیے کیونکہ ہمارے نبی کو یہ بہت پسند تھی اوکے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ